جیہاں ناظرین پاکستان میں آگیا ہے بارہ سیٹر بڑا کیاڑی ربا قیمت دس لاکھ سے کم اور فیچرز کمال کے تفصیلات اس ویڈیو میں اسلام علیکم موزز خواتینوں حضرات والکم بیک اگین ولید موٹرس آپ کا ہوسٹ ولید عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج آپ کے ساتھ میں جو اپ ڈیٹ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں یہ ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے گورنمنٹ کی جانب سے بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے سزوکی کمپنی کی جانب سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر سزوکی بولان کو ڈسکانٹینیو کیا جا رہا ہے اور راوی کو بھی ڈسکانٹینیو کیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں پاکستان کے اندر نیا کیری ڈبا لانچ کیا جا رہا ہے جیہاں ناظرین اس کیری ڈبے کے اندر آپ کو دی جاتی ہیں بارہ سیٹرز جو کہ بولان کے اندر آپ کو دی جاتی تھی آٹھ سیڈز لیکن وہ بھی پچھلی چھے سیڈز جو تھی وہ انسٹال نہیں ہوتی تھی لیکن اس گاڑی کے اندر آپ کو بارہ کی بارہ سیڈز کمپنی کی طرف سے انسٹال بھی لے گی اور اس گاڑی کا جو بجٹ ہے گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی زیادہ کم رکھی گئی ہے ہم بات کرتے ہیں کچھ گاڑی کے اہم ایکسٹیریئر فیچرز کے حوالے سے گاڑی میں آپ کو فرنٹ ہیڈ لائٹس ویٹ انڈیکیٹرز کے ساتھ آپشن ہیلو جینز لیمز کے اندر دیا جاتا ہے اور سینٹر میں کروم گرل کے ساتھ آپ کو سیزوکی کا لوگو مل جاتا ہے کافی پاورفل انجن کے ساتھ یہ گاڑی پاکستان کی مارکیٹ میں لانچ کی جائے گی اور آل ریڈی یہ گاڑی ڈیفرنٹ ممالکس میں جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے اس کا ٹوینٹی ٹو کا موڈل جو ہے وہ اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سستا کیری ڈبا اور سب سے کمال فیچرز والا کیری ڈبا ہوگا کیونکہ اس گاڑی کی مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی ہے جو اس کے اندر چینجنگ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی میں آپ کو سیٹس بارہ کی بارہ انسٹال ملتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی میں انٹیریر پروفائل کے اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو سب سے جو مین پوائنٹ ملتا ہے وہ ہے جیسا کہ جیپنیز گاڑیوں کی طرح آپ کو ان میں آٹومیٹک گیر ٹرانسمیشن یا مینوول گیر ٹرانسمیشن آپ کو ہیچ پیک گاڑیوں میں ڈیش بورڈ کیو پر دی جاتی ہے تو سیم سزوکی نیو کیڈ اپے کے اندر آپ کو یہ آپشن جو ہے وہ ڈیش بورڈ کیو پر مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو انٹیریر لائٹس فرنٹ پہ اور بیک پہ ہیلو جینز لیمز کے اندر دی جاتی ہیں گاڑی میں ایک ہی ٹرانسمیشن ہے جیسا کہ پہلے تھی بولان کے اندر گاڑی میں آپ کو صرف مینوول گیر ٹرانسمیشن مل جاتی ہے گاڑی میں ائر کنڈیشنر ہیٹر آپ کو کمپنی کی طرف سے انسٹال ملتا ہے 120 کلومیٹر پر آور گاڑی کی میکسیمم سپیڈ ہے اور گاڑی کی سپیڈ کافی جو ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے 120 کلومیٹر ویسے میرے مائنڈ کے مطابق اس گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہ 140 کلومیٹر پر آور ہونی چاہیے لیکن کوئی بات نہیں اگر 120 بھی ہے تو چلے گی پاکستان میں اس پرائز کے ساپ سے اس کے علاوہ گاڑی میں سیفٹی فیچرز کو مدنظر رکھتے ہوئے گاڑی میں آپ کو فرنٹ پہ پیسنجر کے لیے اور ڈرابر کے لیے دو ائر بیک دیا جاتے ہیں یہ ائر بیک کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ سزوکی راوی ہو گئی بولان ہو گیا اس طرح کی جو گاڑیاں ہیں ان کے انجنز فرنٹ جو ڈرابر اور پیسنجر کی سیٹ ہوتی ہے اس کے نیچے انجن ہوتا ہے جب بھی گاڑی فرنٹ سے ہٹ ہوتی ہے تو پیسنجر اور ڈرابر جو ہے وہ موقع پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ فرنٹ پہ صرف بوڈی جو ہوتی ہے وہ کافی اس کا جو ہے جو بوڈی کا سٹیکچر ہے وہ کافی ہلکا ہوتا ہے جس کی ویسے اٹ اٹ اٹائم جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس ویسے سیفٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے گاڑی میں دو ائر بیک فرنٹ پہ انسٹرال کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ائر بیک کی کوالٹی کافی اچھی ہے اور پاکستان میں ایکسپیکٹ ہے کہ یہ گاڑی دس لاکھ سے بارہ لاکھ تک پاکستان میں لانچ ہوگی آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ گاڑی نو لاکھ میں لانچ ہونی چاہیے دس لاکھ میں لانچ ہونی چاہیے یا بارہ تیرہ لاکھ میں لانچ ہونی چاہیے کمنٹ سیکشن آپ دوستوں کے لیے خالی ہے آپ بتائیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں تاکہ یہ ویڈیو سزوکی کمپنی کی اونر تک پہنچ جائے وہ پاکستان کی لوگوں کی فریاد سن لیں اور پاکستان میں اس گاڑی ڈبے کو سستا مطارف کروا دیں تھینکی سو مچ فور واشنگ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا الحافظ